بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے 구 mobilisختہ ویڈیوے میں ہم نے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت اور وسیعت کے بارے میں بات کی تھی اور اس چیز کے لئے دسکس کیا تھا کہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لئے نامزد کیا تھا آج کیسے ویڈیوے میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے بارے میں ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کے بارے میں لیکن اس ویڈیو سٹار کرنے سے بہلے میری آپ سے ریکویسٹر کی سینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چلیے چلتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کی طرف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو حضرت عمر کا تعلق قبیلہ قریش سے ہی تھا اور آپ قبیلہ قریش کی شاق بنو عدی سے آپ تعلق رکھتے تھے ابتداء میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور اسلام قبول کرنے والے کو سخص زائے دیا کرتے تھے مسلمانوں کے سخخ خلاف تھے حتیٰ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذہ بللہ قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور جب اس ارادے کی تک مل کے لئے آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں لہذا آپ نے سوچا کہ پہلے ان دونوں کی خبر لی جائے تو آپ اپنی بہن کے گھرد شریف لے گئے اور دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھتا ہوا پایا آپ نے ان دونوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور جب مار ان کی پٹائی کرنے کے بعد جب آپ کا جوش تھنڈا ہوا تو آپ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے تو جب آپ نے اپنی بہن سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپ کا جتل ہے وہ پگل گیا اور آپ ایمان لانے کے لئے تیار ہو گئے لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جو اسلام ہے وہ چھے ہجری کو قبول کیا اس میں اسلام آنے کے نبوت کے چھتے سال آپ نے اسلام قبول کیا تھا اور دو افراد کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی یہ کہ ان دو افراد میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش دو ایک عمر بن خطاب تھا اور دوسرا عمر بن حشام تھا عمر بن خطاب نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن عمر بن حشام جو تھا اس نے اسلام کی سخ مخالفت کی اور وہ ابو جہل تھا ابو جہل اس کا لقب تھا اس کا حسن نام عمر بن حشام تھا تو نبی حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں نے علیہ وآلہ نماز ادا کرنا شروع کی اس سے پہلے علیہ وآلہ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کا ایک روب دب دبا تھا آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت مضبوط اور روب دار تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد علیہ وآلہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی نماز ادا کیا کرتے تھے حجرت کے وقت تمام مسلمان جو ہیں وہ چپ چپ آ کر مکہ سے نکلے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحش شخص تھے جو اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ اعلان کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر رہے تھے کہ جس کو اپنے جان پیاری نہیں ہے وہ آئے اور میرا ساملہ کر رہے لیے حضرت عمر فاروق کو روکنے کی کسی کی حمت نہ تھی اور حضرت عمر فاروق دھڑا لے کے ساتھ مکہ سے مدینہ حجرت کرتے ہوئے آئے تھے اس کے بعد آپ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام ہی غزوات میں شرکت کی اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر رہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ مشاورت کیا کر دیتے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدیق بھی آپ کو مشیر کے طور پر قبول کیا حضرت عبو بکر صدیق نے بھی مشیر کے طور پر آپ کو قبول کیا تھا آپ کے طبیعت میں عزلت اور جوش اتدال سے زیادہ تھا بہت زیادہ جوشیلت اور جذباتی تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدیق نے دہائی سال تک مسندہ دے خلافت سنبھالی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پائیس جماعتی و سانی تیرہ ہجری کو لوگوں سے بیعت لی اور خلیفہ مقرر ہوئے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کی اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ضعیف ہوں مجھے قوی کرتے میں سخت ہوں مجھے نرم کرتے اور میں بخیل ہوں مجھے سخی کرتے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کی کہ صدق و امانت کی تلقین کی اور معاملات درست رکھنے کے حوالے سے نصیحت کی اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے ازمایا جاؤں گا یعنی کہ لوگوں کی ذمہ داری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانتوں پر ڈال دی گئی تھی اور ذمہ داری کو پورا کرنا آسان نہیں تھا اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ سے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کو ایک کتہ بھی بھوکا سوتا ہے تو اس کی بھی جو پوچھا ہوں اس سے ہونے والی ہے لہٰذا اپنی ذمہ داری کو بہت خوبی جانتے ہوئے آپ بہت اللہ عنہ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہوا اور آپ کا جو انتاظہ تھا کہ خلافت کا بوجھ بڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرم پڑ جائیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ آپ نے عام لوگوں کے ساتھ بہت نرمی اور شفقت کا رویہ رکھا اور آپ کے زمانے میں بہت ساری فتوخات ہوئی اور آپ کا جو زمانہ خلافت تھا وہ بھی تقریباً دس سال کا تھا اور اس سرسے میں لوگوں بہت خوشحال اور پور آمن زندگی گزار رہے تھے اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہونے والی فتوحات کے بارے میں اور آپ کے نظام حکومت کے حوالے سے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ